بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر کے اندر جو چیز ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے ڈیٹا ایمپورٹ کرنا اور ڈیٹا کو سمجھنا کہ ڈیٹا میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ایمپورٹ کرتے وقت خیال جن کا رکھنا چاہیے دو میجر پیکجز ہیں جن کو ہم یوز کریں گے ایک تیسرا بھی ہے لیکن پہلے دو کو دیکھیں گے پھر تیسرے کی طرف جائیں گے پہلا پیکج ہے ریڈ آر ریڈ آر یعنی کہ ریڈر ٹھیک ہے اس کو بولا ریڈ آر جاتا ہے لیکن ریڈر بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ای نہیں ہے اس کے اندر دوسرا پیکج ہے آپ کا ریڈ ایکسیل اور تیسرا اوپن ایکسیل بھی آپ کا ایک پیکج ہے تو یہ جو پیکجز ہیں یہ بیسکلی یوز کیا جاتے ہیں ڈیٹا کو ایمپورٹ کرنے کے لیے لیکن اکثر اوقات لوگ صرف ڈیٹا ایمپورٹ کر کے کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہاں تک بات ختم ہوگی but there are some advancement when you are importing your data خاص طور پہ کون سی روز رکھنی ہے کون سی آپ نے minimize کرنی ہے کتنی روز کو آپ نے skip کرنے ہے how your data looks like something like that and we are going to check these packages in this lecture screen میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں اور ایک نئی جو یہاں پہ لائیبریری ہے اس کے اندر ہم نیا سواری پیکج یہاں پہ میں script لکھ لیتا ہوں script کے اندر جانے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس تین ہو چکے چار ہو چکے پانچ میں اس کا میں نام دوں گا so i will just control s and then 05 import data in r اور میں سارا کچھ گلت لکھ گیا something like this یہ میرے پاس ایک جو script ہے یہ آ چکا ہے اب سب سے پہلے میں نے آپ کو کام بتایا تھا ہم ڈیفرنٹ قسم کے پیکجز کو use کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہے one.readr package اس کے لیے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب انسٹال پیکجز کی بات کر رہے تھے کہ ہم یہاں پہ readr لکھیں گے یہ انسٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس already انسٹال ہے we will try with library and then اس کے آگے readr package کو ہم use کریں گے something like this ٹھیک ہے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ کیسے کنفرم کرنا ہے کہ ہمارے پاس انسٹال ہے کے نہیں اگر آپ کا library کی command ٹھیک چلتی ہے that means your package is already installed اگر library والا error کر دیتا ہے then you have to run this اور ایک آپ کو trick بتاؤ اس چیز کو پوری کو آپ کمنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں so میرے lectures کے اندر میں specifically کمنٹ آؤٹ کا آپ کو ویڈیو نہیں دکھا رہا یہاں پہ i am actually showing you کہ comment out کہاں پہ use ہوتا ہے comment in کیا ہوتا ہے comment out کیا ہوتا ہے آپ اس line پہ آئیں ctrl shift c دبائیں گے یہ اس طریقے سے hashtag automatically لگ جائے گا ctrl shift c میں دوبارہ سے اس کو کرتا ہوں ctrl shift c کو یہ comment in ہو جائے گا یہ comment out comment out کا مطلب ہے کہ script میں سے کسی چیز کو out کر دینا ٹھیک ہے یہ ہم نے comment out کیا یہ comment in اور یہ خاص طور پر جب بندہ کی بورڈ پہ کام کر رہا تھا these kind of things are really handy because اگر میں ان دونوں کو run کروں گا اب کیا ہوگا دیکھئے گا یہ کام ہوگا and i don't want to mess with these things اس وجہ سے میں اس کو comment out کرتا ہوں اب میں اس کو سارے کو بھی run کرتا ہوں select کر کے it's fine for me it doesn't run that package اور یہاں پہ ہم لکھ بھی سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس comment out comment in to install ٹھیک ہے اب دیکھئے گا install the package چلو ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں اس کو control c کروں گا آگے والا comment ویسے ہی رہے گا کیونکہ hashtag start in the line change ہونا ہے something like this comment control shift c control shift c read r package ہم نے کر لیا install اب پہلا کام یہ ہوتا ہے question mark لگا read r کو آپ run کر کے دیکھیں یہ کیا ہے ٹھیک ہے and here you will have the complete go یہاں پہ help کے اندر read r package کا پورا آپ کے پاس ایک data set کا sorry read r package کی documentation آگی ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ documentation کو پڑھنا بہت ضروری ہے اب میں نے کہتا کہ سارا کے سارا بیٹھنے پڑھنے بیٹھ جاؤ اور 26 pages کی documentation بڑھیں لیکن چیتا چیتا نکات پہلا نکتہ یہ کہ read r actually read rectangular text data ایسی files جو text کی file کے اندر ہوتی ہیں .txt ہوتی ہیں comma separated tab delimited اس طرح کے files سمجھے بات کی rectangular لیکن text data اب دیکھتے the goal of read r is to provide a fast and friendly way to read rectangular data like tsv csv and fwf جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا پہلے lectures کے اندر it is designed to flexibly parse many types of data found in the wild still cleaning cleanly filling when data unexpectedly changes ھیک ہے کوئی بھی data جس میں csv use ہو رہی ہو رہی یا something like that csv comma separated value tsv tab separated value and fwf اب ان کے جو basically maintainer ہیں وہ maintainer ہیں ان کی وہ jennifer prime and authors there are many خاص طور پہ harley وکم بھی ہے اور واقعی بھی ہیں یہ maintain کر ہیں ان کی job اور باقی جو ہیں main author ہیں جس نے r لکھا ہے basically jiji blog that person is working here so useful link is میں کون 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 سے ہیں یہ read r کے package کے اندر آپ کو کل بھی میں بتایا تھا کہ ہر package کے نیچے آپ ان کے links دے سکتے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو it will open me the whole cheat sheet and everything which we are going to use and this is part of tie diverse package second is if you click on github you will find their github repository github account is why a lot of developer a lot of r programmer python developer and some other people who are you can actually link back to your profile and write in a way like third person is writing if you want to make a plot you can use this if you can this and this I do long I show my profile not the picture I kept old picture and people confused are so this is my portfolio profile those are my followers I don't really market this otherwise it could have been more than 50,000 and I have this pro account because of this educational pack okay I have 61 repositories and here you will R R and you will find R with a mark 2023 so I already started R with a mark series start here I have a proper way lectures and books here so if you feel like that you need learn some books so these are all books here I have lectures even though I this way I have told them I have set them so this is how you can actually look into different kind of repositories and this is not when you work on github at that point if you go back to your profile you will see that this tiling is tiling when you have loaded more things then you can see that you have green color or dark green otherwise like this and this shows you how active you are throughout the year and you can here and you can see when you started working on this around October so I can get github because we are to paper so you have to be careful whenever you see github profile and you should make your own when you work you need to upload to how to do and کرتے ہیں سی ایس وی فائل ہوتی ہے کومہ سپریٹیڈ ویلیو تی ایس وی آئی ہوتی ہے ٹی ایس وی ہوتی ہے ٹی ایس وی ٹو ہوتی ہے سیمی کولن سپریٹیڈ ویلیو ٹھیک ہے اور کومہ اس کے اندر اکسر کا ڈیسیمل مارک ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیسیمل مارک کومہ کیوں ہے ویسٹرن کنٹریز خاص طور پر یورپ کے اندر جب بھی آپ کوئی چیز یوز کرتے ہیں تو پوائنٹ کی جگہ پر کومہ لگاتے ہیں for example 10,000 10 کے بعد ہم لوگ لگاتے ہیں کومہ ہم لوگ لگاتے ہیں کومہ وہاں پہ پوائنٹ لگائیں گے اور کومہ وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ اشاریہ ہوتا ہے they use کومہ ایز اشاریہ سیمپل الفاظ کے اندر ٹھیک ہے اور جو ہمارا کومہ اس کو ریپلیس کرتے ہیں وہ پوائنٹ کے ساتھ right i hope میں آپ کو سمجھا پایا ہوں اس کی ایسیمپل میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں so it will be easier for you کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں for example میرے پاس ایک 10,000 کی اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے اور ہم لکھتے ہیں کچھ اس طریقے سے 10,000 روپیز and then zero zero پیسہ ایسے ہی ہے اس کو ہم یہاں پہ کومہ لگائیں گے so this is our 10,000 three کے بعد اگر کومہ ہے تو 10,000 ہو گیا اگر میں یہاں پہ 100 اس طریقے سے لکھوں گا تو this is around 10 million this is actually 10 million why because 3 اور 3 6 یہ million ہوتا ہے ٹھیک ہے so this is how we go اب یورپ کے اندر western countries کے اندر mostly کیا ہوتا ہے یہ وہ لکھتے ہیں 10,000 اور اسی وجہ سے جو لوگ نے انہیں scholarship پہ آتے ہیں ان کے excel بھی اسی طریقے سے چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ confused ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے calculators بھی ایسے ہی ہیں ان کے موبائل پہ اوپر calculator بھی چلیں گے تو system پورا ایسے ہے so that's why I'm saying کہ جب آپ کے پاس کومہ اس طریقے سے ہو so you can find it here as well کہ semi-colon separated value with کومہ as the decimal mark سمجھائی decimal points کا mark جو ہے وہ کومہ ہوگا so cs2 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 اس طریقے سے چلے گی read delim delim کا مطلب یہ ہے کہ delimited file csv and tsv کوئی بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ ہم special cases کو use کر رہے ہیں for example ایسی file جن کے اندر for example میں pipe operator کو use کر رہا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں name csv کے اندر میں اس کو کومہ لگا کے آگے لکھوں گا age یہ دو columns ہیں csv کے اندر ہم ایسے لکھیں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس delim map میں آپ کو csv2 کا بھی دکھا دیتا ہوں یہ اس طریقے سے ہمارے پاس csv2 ہوگی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس تیسری چیز جو میں نے آپ کو delim کی بتائی ہے name اور یہاں پہ میں pipe operator یا کوئی اور operator use کروں گا to show the column this is called pipe operator یعنی کہ cd line and it comes on the left side of your enter mark ٹھیک ہے left side آپ کے enter کے ساتھ جو ہے back slash اور pipe operator ایسے لائن لگی ہوتے ہیں اور ایک ایسے لگی ہوتی ہوا ہے اچھا tab کیا ہوتی ہے tab separated value یہ ہوتی ہے کہ آپ space کی بجائے یہاں پہ tab لگاتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دے تو name اصل میں اس کا built in function بھی ہے نا یہاں پہ tab نہیں کام کر رہی so i will show you in notepad then it's easier یہاں پہ اگر آپ غور کریں اس کو میں تھوڑے سو zoom in کر لے تو tab کیا ہوتی ہے name لکھا and then space کی بجائے آپ tab کا button دباتے ہیں tab کیا ہوتی ہے 3 to 4 spaces کا ایک مجبوع ہوتی لیکن count as one character something like this تو جہاں پہ tab آئے گی وہ automatically اس کو change کر دے گا so this is tab پتہ آپ کو ہے صرف آپ کو صرف وہ تکھانا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے ایک اور چیز ہوتی ہے جیسے space بولا جاتا ہے یعنی کہ جہاں پہ space ہے وہاں پہ column آج ہے so usually کیا ہوتا ہے اس طرح کی جو files ہمارے پاس ہیں csv csv2 delim file کوئی بھی ہو سکتی ہے اس کو آپ کسی بھی character سے separate کر سکتے ہیں add the rate سے بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ کہیں کہ جہاں پہ underscore آتا ہے اس سے کر لیں لیکن ہم وہ والی چیز use کرتے ہیں جو text میں use نہیں ہوتی یعنی کہ وہ کسی چیز کسی ایک variable کا part نہ ہو so میں یہاں پہ اس کو ایسے use کرتا ہوں اچھا name and age یہ میرے پاس files ہیں کچھ and then we have fix width files یعنی کہ fix width یعنی کہ تین spaces جہاں پہ ہوں گے وہ column ہے fix width یہ تھوڑی سے upper class level کی data کو import کرنے کے لئے use ہوتے لیکن بہت کام ہے بہت ہی کام ہے اگر آپ manually بناتے ہیں then it works otherwise not so read table کیا ہوتا ہے white spaces separated files ٹھیک ہے کوئی بھی space جو ہے آپ کے پاس ہے تو وہ read table کے اندر کیا ہوگا space ہوگی ایک simple and that's it web log files ہوتی ہیں اکثر کا جب آپ کوئی website بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو log آپ کو files دیتے ہیں log کا مطلب ہوتا ہے کہ کون کون سا procedure ہو چکا ہے جس میں time بھی ہوتا اور باقی چیزی بھی ہوتے ہیں وہ آپ اس سے اسے import کر سکتے ہیں you don't need to worry کیونکہ یہ دو قسم کی files آپ کے پاس زیادہ تراتی ہیں csv tsv ٹھیک ہے and then you can actually download those files اور ان کو آپ پھر use کر پاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ files کس طریقے سے اور کہاں پہ موجود ہوتے ہیں we will see that اور ہم انہیں import کرنے کی کوشش کریں گے of course دوسری excel file ہوتی ہے وہ تو اسان ہے وہ تو آپ کو پتا یہ کیسے ہوتی ہے اب کوئی بھی ایک file لیتے کوئی بھی ایک data لیتے میں ہمیشہ آپ کو ایک ایسے data سے start کروا بتاؤں which is interesting titanic data ٹھیک ہے titanic data set ہے اور میں اس کے آگے لکھ دیتا ہوں csv جیسے میں اس کے آگے csv لکھوں گا you will see کہ یہاں پہ یہ ایک file ایسی ہے titanic csv جو github کے اوپر open ہوگی again github you see یہاں سے میں اسے download کر لوں گا ٹھیک ہے اب اس file کا link جو ہے میں ابھی وہ chat کے اندر بھی آپ کو بھی دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ پہیں right تو آپ یہ اس طریقے سے یہ والی files جو ہیں آپ لکھ سکتے ہیں اب میں یہاں سے اس کو load کرتا ہوں and you know the drill we have to paste the data inside data folder ایسے ہی ہے ہمارے پاس پہلے بھی data پڑا ہوا ہے لیکن وہ ہمارے پاس excel کا ہے iris کا csv میں پڑا ہوا تھا and ہم نے باقی بھی import کی export کی but this is another way to download the data اور میں یہاں سے titanic کا data copy کرتا ہوں اور یہاں پہ سے paste کرتا ہوں and now you know کہ آپ کے پاس system کے اندر ایک microsoft excel worksheet ہے which is excel کی file titanic کی and ایک ہے microsoft excel comma separated value comma separated value کا مطلب ہوتا ہے csv file اور اس کو اگر آپ نے view کرنا i would recommend کہ آپ اسے open کریں کسی notepad کے اندر something like this and now you will see کہ آپ کے پاس جو data ہے that is separated by comma پہلے passenger ڈی آئی کمہ آیا یہاں پہ بھی کمہ آیا اس کا مطلب یہ column کی value کمہ سے پہلے والی ہے and system knows کے ان دونوں میں کیا فرق ہے آپ کے پاس multiple columns ہیں یہاں پہ data ہے اور یہ اس طریقے سے چل رہا ہے so titanic csv اس طریقے سے کام کرتی ہے یا کوئی بھی csv file اس طریقے سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں تھوڑا سو زوم آؤٹ کرتا ہوں and i'll go back here اب اس کا دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے import کرنے کا simply آپ اپنے r کے اندر چلے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے file یہاں پہ پڑی ہے اب دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا ایک ہے coding line والا دوسرا ہے خود سے click کر کے آپ load کر سکتے ہیں right side پہ refresh کے button پہ click کریں data آپ کو data کے اندر automatically یہاں پہ نظر آ جائے گا titanic csv ٹھیک ہے extension ساتھ آ رہی ہے آیا نظر میں اس پہ click کرتا ہوں right click نہیں left click کی جس سے آپ double click کرتے ہیں وہی click کرنے کے بعد اس نے کا view file کرنی ہے میں view پہ click کرتا ہوں and then you will see the file like this as it is کوئی view والا data نہیں آئے گا وہی چیز آئے گی دوسرا طریقہ sorry view کر لیا ہم نے اب اس پہ میں click کرتا ہوں import dataset پہ click کروں گا جب آپ کے پاس read r package install ہے نا آپ اس پہ click کریں گے یہ interface open ہو جائے گا آپ کے پاس and in this interface you will find your data you will find titanic data آپ کے پاس delimiter بھی ہے delimiter جو separate کرتا ہے comma usually اور یہ آپ کے پاس code آگیا titanic read csv data slash titanic dot csv تو یہ ہے path یعنی کہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو script میں اس سے آگے data کا ایک فولڈر ہے اس کے اندر slash کا مطلب اس کے بھی اندر جاؤ and then یہ والی فائل کو read کرو ٹھیک ہے اور مجھے نہیں سمجھ جاتی ہے جب بھی میں یہاں پہ پڑھانے لگ جاتا ہوں تب یہ کام نہیں کرتا otherwise بھاگ کے چل رہا تھا تو میں اس کو تھوڑا سا zoom out کرتا ہوں and یہاں پہ again click کرتا ہوں import پہ click کرتا ہوں and یہ preview generate کرنے میں اتنا time layer ہے but it will be fine in a minute so titanic کا data اگر آپ name change کرنا چاہتے ہیں you will see یہاں پہ بھی وہ change ہو جائے گا ٹھیک ہے for example میں اس کو بولتا ہوں data frame df right تو یہاں پہ بھی یہ df کے اندر آئے گا اگر میں یہاں پہ skip کرتا ہوں کسی row کو تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں trim spaces کرنے وہ بھی میں کر سکتا ہوں open data viewer میں کرنا تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں اگر میں اس پہ uncheck کروں گا تو یہ اس طریقے سے آلے گا you see یہاں پہ codes change ہو رہے ہیں right اگر یہ comma separated value نہ ہوتی ہے semi colon tab یا white space ہوتا ہے تو یہاں سے automatically وہ select ہو جانا تھا یا آپ خود بھی کر سکتے ہیں so here you can select those things اگر آپ کے پاس different قسم کی files ہیں trim spaces اگر آپ نے چھوڑ نی ہے تو وہ false ہو جائے گا otherwise something like this so ایک طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ import پہ click کروں اگر data preview ہو جاتا ہے میرے پاس اس وقت نہیں ہو رہا due to some glitches i would just copy this command یہ پوری کی پوری یا میں یہاں پہ copy پہ click کروں گا اس کو cancel کر دیتے ہیں یہاں سے cancel کرنے کے بعد بلکہ preview کے بغیر بھی میرے خیال سے import ہو سکتا ہے میں اس پہ click کرتا ہوں yes so یہ preview کے بغیر بھی and then you can see the data here this is df chicken weight اور باقی میں remove کرتا ہوں میں آپ کو دوبارہ سے procedure کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کس طریقے سے open ہوئے میں نے یہاں پہ click کیا click کرنے کے بعد import data set پہ click کیا اور اس کو میں preview کا ویٹ ہی نہیں کرتا یہاں پہ df کا نام دیا ہے اسے میں نے یہاں سے یہ code کوپی کر لیا just to have a safe side ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں import پہ click کروں گا یہ تین code جو میں نے copycated automatically چلے پہلے لائیبریری کیا اس نے دوسرے نے یہاں سے اس کو لے آیا تیسرے نے view کر دیا automatically so یہاں پہ وہی code میں لکھتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ تین code چلے ہیں وہاں پہ پہلے لائیبریری کیا یہ ہم نے پہلے کیا ہوا ہے so we don't need that یہاں پہ ہم نے object کا نام دیا اور آگے اس کے command لکھی read csv read underscore csv data کے folder کے اندر titanic csv اور اس سے ہم نے view کر لیا تو step by step کچھ اس طریقے سے ہوگا کام میں یہاں سے پھر سے remove کرتا ہوں data میں اس code کو run کروں گا ctrl enter دبایا یہ data آ گیا میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ automatically view ہو جاتا ہے اگر میں view capital V کے ساتھ یہ code run کرتا ہوں تب بھی وہی چیز ہوگی ٹھیک ہے so these are few ways to import your csv data اب آپ کا data یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گیا data آپ کے پاس آ گیا اب کرنا گیا اس کا وہ بات کی بات ہے just to keep in mind کہ یہ اس طریقے سے آپ کا data جو ہے import ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب کیوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ practice کے اندر excel کے ابھی data پڑا ہوئے تو ہم نے readr package کو use کر لیا اب ہم کرتے ہیں excel کا data 2.axle data read excel package کے ساتھ read excel یہ پہلے بھی میں نے بتایا ہوئے so you don't need to worry about that of course اگر آپ کو read excel package آپ کے پاس ہے تو that's good نہیں ہے تو آپ نے install کرنا ہے سیم اسی طریقے سے اور اس کو میں comment out رکھتا ہوں تاکہ یہ آپ کے پاس پھر بعد میں save بھی رہے یہ والا command میں اوپر لے جاتا ہوں یہاں پہ ہم install کر لیتے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے library read excel اس کو ہم run کرتے ہیں جس سے اگر library ٹھیک چل پڑا ہے تو اس کا مطلب read excel package بھی سہی چل رہے otherwise we have to install یہاں پہ اب میں data titanic excel sx کا بھی پڑا ہے میرے پاس iris کا بھی پڑا ہے اور bod جو ہم نے save کیا تھا پچھلے lectures کے اندر وہ بھی پڑا ہے میں اس پہ click کرتا ہوں import dataset پہ جاتا ہوں now you will see کہ یہ جو code آرہا interface کے اندر اس میں read excel کی library آرہی ہے کام آپ sheet بھی choose کر سکتے یہ addition ہے excel کے اندر sheets ہوتی ہیں csv کے اندر sheets نہیں ہوتی excel کے اندر sheets ہوتی ہیں آپ ایک data multiple sheets میں بھی لے کے آسکتے اور یہاں سے select کرتے ہیں وہ sheet جیسے for example یہاں default sheet آئی ہوئی ہے so اگر میرے پاس bod multiple sheets so i can actually check that اور اس کا طریقہ کھا ہے یہ bod open کرتا excel میں جا کے ٹھیک ہے یہ biological oxygen demand ہے یہ bod sheet میں اس کو ایک sheet کیا دیتا ہوں یہاں پہ ایک اور sheet add کرتا ہوں یہ پہ iris data رکھ لیتا ہوں just to show you the difference کے کس طریقے سے کام کرتا ہے iris data میں open کرتا ہوں اور یہ data جو ہے iris کا اس کو میں copy کرتا ہوں copy کر کے okay that's my impact میں نے اس کو بند کر دیا فورا نہیں so control shift page down sorry short کر بھی کبھی کہتے ہیں کہ نہیں بھئی میں نہیں کام کر کر لو جو ہوتا ہے okay میں copy کرتا ہوں اس کو minimize کرتا اور یہاں پہ سے paste کر کرتا تو اب میرے پاس BOD sheet کے اندر دو sheet ہیں BOD and iris ھیک ہے یہ دو sheets ہوگی صرف آپ کو سمجھان کے لئے sheet کیسے کام کرتی ہے میں واپس R میں جاتا ہوں اس کو میں cancel کرتا ہوں یہاں سے میرا preview پتہ نہیں کیوں نہیں چل رہا but anyhow یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ یہ BOD کے sheet ہے import data set کرتا ہوں and here you will see کہ یہاں پہ I think I have done something wrong data میں نے save تو کی ہے اس میں 2 sheet کے اندر کے نہیں کیا iris BOD iris save تو ہے why is not this is not working click import data there is something wrong with the sheet name I see data retrieve کر رہا ہے اس وجہ سے خیر اس کا میں آپ کو بھی سمجھ اتا میں وہ ہی اوپر والا کوڈ لیتا ہوں یا یہاں پہ خود سے لکھ لیتے ہیں کوڈ and then it will be easier میں control shift 1 دباتا ہوں تاکہ یہ بڑا ہو جائے df بلکہ اس کو میں بولتا ہوں df آگے read underscore excel یہ ہم نے لکھ لیا اب یہاں پہ ہم data اس سے ہماری پہلی شیٹ اوٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گی صرف پہلی شیٹ اوپن ہو گی بڑا غور سے دیکھئے گا ایسے پہلی شیٹ اوپن ہو گی اگر میں یہاں پہ شیٹ دے دیتا ہوں اور ساتھ میں یہاں پہ نمبر دے دیتا ہوں then i will have my first sheet open second کروں گا the second third کروں third third ہو جائے گی we can also do another thing like this sheet name اور یہاں پہ آپ اس sheet کا name بھی دے سکتے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے تو اس کا طریقہ گار بھلا کیا ہے simple ہے آپ کے پاس جو cheat sheets پڑی ہیں خاص طور پہ data import سے related آپ اس کو open کر لیتے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو read r کے ساتھ نیچے read excel بھی ہے یہاں پہ مجھود ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا zoom in کرتا ہوں یہاں پہ چک کیجئے گا وہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ نے code لکھنا ہے code لکھتے ساتھ ہی آپ دیں گے read excel path دے دیں گے جو ہم نے دے دیا then sheet is equal to null and یہاں پہ specifically which sheet to read by position or name ٹھیک ہے position کا مطلب 1 2 3 4 5 name ہوگا تو وہ string کے اندر آئے گا سمجھ رہے ہیں بات کو null value کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نہیں for example میں یہاں پہ sheet کا name دینا تو میں titanic یا کوئی ایسے name دوں گا میں یہاں پہ دے دیتا ہوں bod ٹھیک ہے جو پہلی sheet ہے اگر میں نے name نہیں دینا sorry اس طریقے سے آگا اگر میں نے name نہیں دینا تو میں یہاں پہ 1 یا 2 لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے let's see یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا اگر کوئی error آتا ہے وہ گل see that یہاں پہ یہ والا data ہمارے پاس import ہو گیا میں نے اس کو control enter کیا اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ df آ گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ df تو ہمارے پاس ابھی وہی ہے جو پہلے ہم نے load کیا تھا right ایسے ہی ہے سو میں کیا کرتا ہوں اس df کو یہاں سے sorry میں یہاں سے refresh کرتا ہوں and let's see ابھی بھی وہی ہے اس کا مطلب ہے اگر میں یہاں پہ df1 لکھتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس code کو run کرتا ہوں now we have df1 and again وہی چیز آ رہی ہے reason کیا ہے reason یہ ہے کہ you have to select that sheet as well excel کی file exactly ہونی چاہیے اور یہ مسئلہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا کافی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ issue ہوتا ہے کہ وہ نام غلط لکھا ہوتا ہے sheet name سے ہی ہوتا ہے so ہماری sheet کا name ہے b.o.d ٹھیک ہے this is our sheet name and that was the issue اب میں اس کو run کرتا ہوں you will see کہ اب ہمارے پاس یہاں پہ b.o.d والا data آ گیا اور اگر میں اس کو df رکھتا ہوں اس کو run کرتا ہوں تو پیچھے والا object جو ہے وہ update ہو گیا یعنی کہ پیچھے والا cancel ہو گیا نیا والا اسی نام کے ساتھ آ گیا میں آپ کو اس کی example دیتا ہوں school میں امار نام کے دو بچے پڑتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ رہی بات کی so جو پہلے آئے گا اس کو ایک چیز دے دی جو بھی بانٹ رہی ہے school میں teacher for example کھڑی بھی بانٹ رہی ہے ایک school میں بچہ ہے اس کا نام امار ہے miss نے اسے چیز دی کھانے کے لیے کوئی بھی snacks بغیرہ دے دی وہ کھا گیا پھر وہ دوسرا آتا ہے کہتی آپ کا نام کیا ہے امار یہ لو پکڑو آپ بھی so اس کا مطلب یہ ہے کہ sometimes جو نیا آپ کے پاس آنے والا بندہ ہے ان کا mindset جو ہے اگر وہ teacher اس کا نام امار لے کے یاد رکھتی ہے اس کی شکل بغیرہ that means پیچھے والا جو ہے وہ بھول گئی ہے so آپ یہی سمجھیں کہ r کے پاس جو سب سے نئی چیز آتی ہے اس کے mind میں وہی save رہتی ہے پیچھے والا وہ بھول جاتا ہے یعنی کہ گجنی ہو جاتا ہے آپ یہی سمجھیں کہ teacher گجنی ہے ٹھیک ہے so کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ new memory کو یاد رکھیں پیچھے والی بھول جائیں ٹھیک ہے so یہاں پہ وہی چیز ہو رہی ہے sheet 1 میں نے لکھی تو آپ کے پاس یہ boD والا آگیا میں sheet 2 لکھتا ہوں اس کو run کرتا ہوں now you will see کہ ہمارے پاس iris کا data آ رہے ہیں i didn't write iris i just put the positional argument جو second sheet تھی اور اگر میں اس کو open کر کے دکھاؤں boD کی sheet کو یہاں پہ click کر کے view file کر کے تو یہ excel کے اندر open ہوگی یہ پہلی boD ہے دوسری iris ہے تو مجھے نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے but i can also import these with names میں یہاں سے cancel کرتا ہوں sheet کی بجائے میں یہاں پہ لکھتا ہوں boD اس طریقے سے لکھنے سے آپ ذرا شور ہو جاتے ہیں کہ وہی sheet ہے ٹھیک ہے boD لکھا یہاں پہ آگئی six observations والی اگر میں یہاں پہ لکھوں iris تو یہ میرے پاس iris کا data آگیا 150 observations والا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک مزے کی بات دکھاتا ہوں positional argument زیادہ اچھا ہے یا name argument آپ کے کیا ماننا ہے comment section میں مجھے بتائیں چلیں name argument زیادہ اچھا اس کی دلیل یہ ہے اگر میں یہاں پہ one لکھتا ہوں اور میں اسے run کرتا ہوں تو یہ میرے پاس جو data آئے گا وہ one sheet کا آئے گا which is this one boD لیکن اگر غلطی سے بھی iris مجھ سے پہلے ہو گیا save ہو گئی sheet میں اس کو cancel کرتا ہوں یہاں سے بند کرتا ہوں اب آپ دیکھئے گا یہاں پہ جو data آئے گا وہ کیونکہ میں نے وہ چینج کر دی ہے position تو اگر چینج کی ہوئی position میں بھی میرے پاس نام پڑھا ہوئے boD کا so then it would be easier for me to write boD in strings something like this and the data will be of boD وہ کہیں پہ بھی بڑی ہوئی ہے it doesn't matter سمجھے ہیں 50 sheetیں بھی ہیں وہ کہیں پہ بھی پڑی نام یاد ہے code is replicatable reproducible so اس وجہ سے name کو زیادہ لکھے یہ ہو گیا آپ کا ڈیٹا کیسے آپ نے ایمپورٹ کرنا ہے csv میں نے آپ کو دکھا دیا اور میں نے آپ کو boD کا یہ والا طریقہ کار بھی دکھا دیا اب آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا there was another package جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا ایمپورٹ کے لیے even کہ heaven بھی ایک پیکیج ہے جو ایمپورٹ کے لیے یوز ہوتا ہے بٹ میں ایک write excel جو پیکیج ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اور اس سے ہم write کر کے چیزوں کو different way میں save کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے so for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں three dot write excel اور اس package کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس df data save ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس package install نہیں ہے آپ کر لیں گے install ہے تو library کریں گے write excel کریں گے اور اس کو run کر کے دیکھ لیں گے یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ٹھیک ہے ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی package install نہیں ہے اور library آجاتا ہے یہاں پہ آپ کو r بھی بتانے لگ جائے گا کہ یہ package نہیں install کر لو سہیے اوپر آ جائے گا so you don't need to worry about r کافی advance ہو چکا ہے اب میں نے save کرنا ہے df یعنی کہ یہ والا object تو میں یہاں پہ لکھوں گا write xlsx df اور یہ والی file جو ہے data کے اندر میں save کر سکتا ہوں write excel کے اندر otherwise other than write excel i can also write using some other package ٹھیک ہے for example میں اس کو use کرتا ہوں save csv اور میں اس کو یہ تو tsv file from df تو آپ simply کیا کر سکتے ہیں different قسم کی جو files وہ بھی save کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں write underscore csv یہ دیکھیں readr package کے اندر writing کا بھی option ہے ٹھیک ہے میں write csv لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو comma file آ جائے گی اگر میں csv2 لکھتا ہوں تو یہ میرے پاس different آ جائے گی but write csv لکھتا ہوں df کو میں نے save کرنے ٹھیک ہے اور tsv کے اندر کرنے یا میں اس کو یہاں پہ delimiter بھی دے داتا ہوں let's see column names true کرنے delimiter tab ٹھیک ہے میں اس کو run کرتا ہوں hopefully it will work bod test file میں save کر رہا ہوں ڈیٹا کے اندر یہ ڈیٹا کا folder ہے read کرنے کے لئے با آپ ایسے کرتے ہیں اور write کرنے کے لئے بھی ایسے کرتے ہیں let's see کیا error آتی ہے i knew it so bod csv delimited this unused argument this one is unused argument let's see and i will run this this is now working fine but i have one issue let me see this is still a comma separated value and i plan to write tsv anyhow csv is like this and then we have write underscore tsv آپ اس کو کچھ اس طریقے سے لکھیں گے same وہی چیز یہ ہے csv یہ ہوگی tsv ٹھیک ہے simple پیچھے سے آپ نے change کرنا ہے میں اس کو run کرتا ہوں and we have both here tsv will look like this یہ tab ہے اس کے اندر یہ دیکھ یہ tab ہوتی ہے right so we have two kinds of file اور اگر آپ اور کریں دونوں کی space 49 bytes میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے آپ space کو دیکھ سکتے اگر آپ یہاں پہ آئیں data میں جائیں جہاں پہ ہم save کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ space آ رہی ہوتی size سب سے بڑا size titanic excel sheet اسی titanic data کو comma separated میں کیا تو ہمارے پاس size ہو گیا آگے ہمارے پاس BOD کا excel sheet جس کی space ہے 14 kb iris آگے ہمارے پاس 9 kb and then we have iris comma separated value 5 kb 5 اور 9 میں کتنا فرق ہے تقریبا half کا same data ٹھیک ہے and then we have BOD test and tsv file same اس میں bytes and bits ہیں جب تک size بڑھا نہیں ہوتا we third کا فرق آجاتے so that's how you need to know کہ آپ نے کس طریقے سے کون سے file کو export کرنے اور کون سے file کو import کرنے of course read excel write excel جو ہے میں نے پہلے بھی آپ right excel here so yeah this one یہ ہمارے پاس یہ code تھا تو اس طریقے سے آپ write excel کو use کر کے یہ code لکھیں گے تو data آپ save ہو جائے گا ٹھیک ہے something like this I will just copy and paste it here as well so یہ پہ write excel xxdf df کو save کر رہے ہیں data کے anدر BOD underscore کو test کر کے کیونکہ میں test ki file save xlsx ki so I will just click here and then you will see data کے اندر ہمارے پاس ایک اور sheet آ چکی ہے BOD test xlsx and this is 5 kb ٹھیک ہے صحیح ہو گیا اب چلتے ہیں باقی چیزوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے پاس جو data وہ save ہوتا ہے اور کس طریقے سے نظر آتا ہے ایک چھوٹے سی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ data file types currently being used for rectangular data usually there are many files let me see if I can find a kind of nice sas and stata بھی ہوتا for sure we will complex these are most important json file بھی ہوتی programming کے اندر use ہوتی لیکن data scientists بہت کم use کرتے csv آپ کو بتا de paraquit file کا نام ہے جو اس وقت بہت مشہور زمانہ file millions of rows ہوتی وہ چھوٹی سی file کے اندر سے ہو جاتی ہے evro ork and there are many so آپ explore کریں اگر file کا نام change ہوتا ہے ڈرے مت at the end was structured data ہی ہوتا ہے اکثر 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 ہوگا ہے آپ ڈرنے کے جس نید ٹو نوو کہ اس data میں کون سا separator ہے کس طریقے سے data store ہو رہا ہے یہ تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ کا data جو ہے وہ کام کرتے ہے data کو import کر کرنے data کو write کرنے یہ دو packages read or reader جس بولے جاتے second Microsoft Excel is read Excel and write Excel ایک package میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ اس کو ہم تیسرے نمبر پہ discuss کریں جس کا نام ہے Open Excel اب اس کو چھوٹا سا shortly ہم دیکھتے ہے and then it will be easier for us to understand کہ صرف ایک package جو ہے there are many open Excel package in R hopefully یہاں پہ ہمارے پاس open بھی دیتا ہوں اگر آپ میں یہاں پہ 4 لکھتا ہوں 4 open xls x اگر آپ کسی package کو install کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے میں library نہیں کرتا ہوں یہ ہے open xls x جیسے میں اس package کو control enter کرتا ہوں یہ میرے پاس اگر موجود ہوگا تو it will show like this ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو اوپر ایسے آ جائے گا لیکن ایک چھوٹی سی example میں آپ کو دینا یہاں پہ چاہ رہا ہوں let me see میں یہاں پہ لکھتا ہوں open xls x یہ package ہے میں یہاں سے پہلے remove کرتا ہوں just to show you یہ میں نے remove کر دیا package اب یہ میرا package ہے میں اس کو run کرتا ہوں ہمارے پاس ابھی بھی یہ show ہو رہے open xls x reason behind that let me see again میں یہاں پہ دوبارہ سے اس کو refresh کرتا ہوں open xls x let's see open xls x package name open xls x یہاں پہ آتا open yes now we don't have that package anymore here میں یہاں update پہ click کر دیکھ لیتا ہوں نہیں ہے ٹھیک ہے اب اکثر اوقات آپ کی memory کے اندر چیزیں store ہوتی ہی ہم نے remove کر دیا لیکن اس نے already اس کو require کیا ہوا تھا so sometimes you need to know these things کہ آپ کا package کام کر رہا ہے کے نہیں کر رہا اگر اب یہاں پہ library کر لیا ہے لیکن function نہیں perform کرتا اس کا package نہیں ہے وہاں پہ and something is wrong تو اس کا دو طریقے ہوتے ایک تو آپ restart کر لیں r studio کو یا second یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے install کر لیں اس package کو سمجھانے installing something وہ package جن چھوٹے 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 پہ depend کرتا ہے انہیں بھی install کرو not only this package but those all packages اور اکثر اوقات آپ package صرف اس ایک چھوٹی سی وجہ کی بیس پہ کام ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ install packages کے ساتھ dependence is true لکھنا ہے کیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ check button ہے this is same as writing the code dependence is true اگر یہ false ہے تو uncheck check uncheck so we should always check this like this one اب میں اس کو یہاں پہ run کرتا ctrl enter and you to have an idea کیا مسئلہ چل رہا تھا now it's installing اس نے مجھے کچھ نہیں کہا یہ پہلے بھی تھا اس نے مجھے کچھ نہیں کہ کوئی مسئلہ تھا and it is automatically making some kind of backups okay اب میرے پاس package install ہو ہے and then you can literally see that package here as well so کبھی کبھی چھوٹے 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 مسئلے ہوتے ہیں developmental programs کے لیے so you don't need to worry about that okay جی میں اس پیکج کو یہاں پہ چلا لیا اب یہ پیکج جو ہے یہ آپ کا جو main کام ہے یہ ہوگی اس کی github pages پہ open excel sx cran پکج یہاں پہ ہوگیا right and then you have here all documentation so our documentation ایک ایسی website جہاں پہ آپ کو different قسم کی documentation ملتی کیسے انسٹال کرنے کیسے basic use کرنے and how you can actually utilize the power of different packages دوسرا طریقہ کار کیا سمپلی یہاں پہ سوالی یا نشان یا question mark لکھیں control enter and here you have the whole package documentation جو ہم پہلے بھی دیکھتے آئے اور اس کا basic use بھی آپ یہ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو چھوٹی سی assignment دے رہا ہوں آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیسے open excel sx کام کرتا ہے basically simple وہی طریقہ کار ہوگا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے write data table write excel read excel so you can see کہ آپ یہ ہی پہ click کر دیکھیں تو یہ آپ بتا دے گا کیسے use کر نے instead of using read excel آپ read excel sx کو use کر سکتے ہیں اب open excel sx اور read excel میں کیا فرق ہے یہ بہت important question ہے اور چھوٹا سا جواب read excel صرف read کرتا ہے فائل کو write نہیں کرتا ہمیں write کرنے کے لئے write excel s چاہیے تھا انہوں نے دونوں کو combine کر کے open excel s بنا دیا simple ٹھیک ہے so it's totally your choice اگر read excel use open xls sx use use yeah kون sa package use can right j یہ یہ تھا ہمارا تیسرا جو package ہے آپ اس کے commands جو ہیں وہ خود سے دیکھیں گے this is your assignment assignment for you to look and find how to use this package right میں اس کو save کر لیا یہاں پہ and here we go یہ تھا ہمارا import data اور write data اور different packages کا استعمال کر کے ہر قسم کا data کیسے import کرنا ہے and یقین مانے جب میں نے r start کیا تھا نا میرا پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا یار میرا data کیسے جائے گا اندر اور کچھ اس کی جو problems تھیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں ابھی اور وہ بہت basic problems ہیں بہت ہی basic problems ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں میں آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں then it will be easier for you to understand کہ کون کونسی ایسی problems ہیں جو data کو import کرنے سے پہلے آپ کو deal کرنی چاہئے موسیقی موسیقی موسیقی